آج عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ایرسٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے ابھی حالی میں ایک ٹویٹ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیس میرے گھر کے باہر ہے اور مجھے یہ گرفتار کرنے آ گئے ہیں جہاں تک ہماری انڈسٹیننگ ہے وہ یہی کہ عمران خان کی پارٹی کو بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج نے ہی بنایا تھا اور جن کو بنایا ہے تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ ان سے ڈیل کرنا بھی آنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں دیکھنے میں آیا اور جس قسم سے عمران خان نے بات کی آرمی کے بارے میں آرمی جنرلز کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے آواز تو اٹھائی ہے چاہے وہ سردار اکبر وقتیوں چاہے اور دوسرے لوگوں جنہوں نے کہا کہ آرمی کو جو ہے وہ پولٹک سے الگ رہنا چاہیے عمران خان پہلے نہیں ہے یہ ہمیں ایک ایمپریشن ملتا ہے کہ جیسے عمران خان فرست ہے مگر ایسا نہیں ہے ان سے پہلے بھی کئی لوگ آئے لیکن کیا وجہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس چیز کو زیادہ آگے لے جا پائے یا واقعی ایسا ہے کہ سارے رسپونسیبیلٹی ان لوگوں کی ہے یا ان لوگوں کے علاوہ عمران خان صاحب کی بھی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں ان سے غلطیا ہوئی ان کی حکومت خیبر پختنخواہ میں رہی ان سے غلطیا ہوئی کیا واقعی ان کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر ہے جہیں دوستو پاکستان بریکنگ نیوز چال میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواغت عمران خان کا ٹاپک پاکستان میں کم ہونے کا نامینے لے رہا ہے وہی پر اب عمران خان نے خود ٹویٹ کر کر یہ جانکاری دی کہ جلدی ہی عمران خان کو ایک اور بار گرفتار کیا جائے گا اور ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی فوسس کھڑی ہے وہی پر پاکستان کے ایک منسٹر نے بھی کہاں کی عمران خان کے اوپر ایک سو بیس سے زیادہ کیسز ہے پورے پاکستان میں اور ان کو جلدی ہی گرفتار کیا جائے گا تو کیا اب پھر سے پاکستان میں پرجنسی والے حالات دیکھنے کو ملے گے کیونکہ اس کے پہلے جب عمران خان کو ایرش کیا تھا تو عمران خان کے سپورٹس اور پی ٹی آئے ورکروں نے پورے پاکستان کو آگ کے حوالے کر دیا تھا جہاں پر ایک ایسٹیمیشن لگایا گیا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے دو سو ملین روپیز سے زیادہ کی پروپٹیز کو ڈیمیج کیا گیا اور جلائے گیا پورے پاکستان میں پر اس کے بارے میں نہ کسی کو پروا ہے نہ کوئی اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہے ہر ایک اپنی سیاست چمکانی کے پیچھے پڑا ہے اور کیسے خود کو ستہ میں لائے جائے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے جہاں پر پاکستان آرمی بھی اب عمران خان سے تنگ آگئی ہے کیونکہ ایسا کوئی پہلا نیتا ہے جو کی پاکستان آرمی کو سرے آم چیلنج کر رہا ہے اور پاکستان آرمی نے بھی عمران خان کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا ہے تو کیا اب آنے والے دنوں میں ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے عمران خان کو ایرش کیا تھا تو پورے پاکستان کو جلا دیا تھا تو کیا وہی منظر پھر سے دیکھنے کو ملے گا ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اماری چانل کو پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں لیکن ایک بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو پولیٹیشن ہے جب وہ پاور کی اپنے پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ فیرون بن جاتے ہیں وہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اکیلے ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ اکیلے ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی سے پوچھتے بھی نہیں عمران خان کی سیاست بھی اسی موڑ پہ آگئی ہے عمران خان نے کہ پارٹی کے لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا گیا نو مئی کو تو انہوں نے جلاؤ گراؤ شروع کر دیا فوج کی تنصیبات پہ کور کمانڈر رہو اس میں گز گئے لوگوں نے کور کمانڈر کی وردی پہن لی اسی طرح عورت ہے جیسے افریقہ کے اندر چیزیں ہو رہی ہوں اس طرح چیزیں جو ہیں وہ پلی اپوئن کہیں پہ فیصلہ باد میں آئے اس آئی کے آفس پہ حملے ہونے شروع ہو گئے اور یہ بات شروع ہو گئی کہ ایسے تو کبھی بھارت بھی ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا تھا جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز نے یہ کرنا شروع کر دیا اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کی مدد سے پاور میں آئے بیچ میں آ کر کہ انہوں نے جب ان کی پاور چل رہی تھی تو دو چیزیں انہوں نے کی ایک تو انہوں نے انتہائی انکومپیٹنٹ لوگ اپنے ردگیت کیے جس میں گیارہ کروڑ عبادی کے صوبے پنجاب کے اندر ایک جو چیف منسٹر لگا کے لگایا وہ انتہائی نالائک آدمی تھا اس خیبر پختونخواہ میں نالائک آدمی لگا دی اور ینگ لوگوں کو نہ لگایا اور کمزور لوگوں کو لگایا تاکہ میں ان کو خود کنٹرول کر سکوں جبکہ آپ اگر آپ کو ووٹ ملیں تو آپ کا کام ہے ڈیلیور کریں آپ لوگ لے کے آئے تب وہ نہ کر سکے پھر انہوں نے آکے فوج کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تسل بنا لی یہ جو پاکستان میں جو سیول اور ملٹری کے بیچ میں جو سٹرگل رہا ہے نا یہ تو ہمیشہ رہا ہے بے نظیر کے زمانے میں بھی جس was a struggle پھر اس کے بعد جب نواز شریف آئے انہوں نے بھی کوشش کی اُلٹا کرنے کی سو تو آئی تنگ ملٹری انسٹیٹوشنلی ہے کہ بندہ ہمارا ہو یا کسی کا بھی ہو وہ ہم کو it's like saying کہ گھوڑا نا ذرا اچھکتے رہتا اس کو ذرا مار مار کے تنگ you have to ride the horse but the horse is not fully tamed اس طرح کا experience ہوگا آرمی کا so when they chose عمران خان ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ مطلب he was lesser of the two evils اس وقت ان کے لیے but he also had popularity امران خان ایک طبقے سے popular تو تھے ہی ہمیشہ سے so they thought کہ ٹھیک ہے we are selecting a popular popular leader on we are going to back him and he's willing to work with us اور انہوں نے شروع میں تو امران خان did what he was hired باجوا کا extension امران خان ہی نہیں تو دیا so there was all of these پھر ان کے جو بیانات twitter پہ آ رہے ہیں کہ جو آرمی کی تنقید کرتا ہے یا آرمی کو insult کرتا ہے وہ basically anti national ہے اس طرح کے باتیں امران خان نے شروع میں تو کی تھی خاص طور سے supreme court کو لے کر بھی military کو بھی لے کر so the first two years اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو personality ہے that is not it's not suited for number two you know آپ جا کے نا جب پاکستان world cup cricket جیتا امران خان کی تقریر سنے آپ جب کب انہوں نے جیتا جیتا ہے تو جعوید میاداد انزمام الحق these were the heroes right لیکن اپنی بات کی میں جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں اپنی مدر کی ووم سے کہہ رہا تھا کہ میں world cup جیت جاؤں گا یہ میرے زندگی کا حفظ تھا you know he did not even congratulate or even thank جاوید میاداد یا دوسرے پلیرز کو تو وہ sign of megalomania کہہ لیجئے یا narcissism وہ ہے جو sociopathic leaders میں ہوتا ہے so i don't think he is thinking کہ میں اس کو ابھی extension دیا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ what i should do آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ڈی جی آئی سائی کی اپوائنٹمنٹ تھی اس پہ انہوں نے چیزیں روک لی controversial بنا دیا آرمی چیف کو مجبور کر دیا کہ وہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف وہ ڈی جی آئی سائی نہ لگا سکیں وہاں پہ فوج کے ساتھ ان کے تنازات بڑھ گئے اور کہا جاتا ہے کہ وہیں سے حالات خراب ہوئے اور پھر فوج نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہم ان کی یہ support کر رہے تھے وہ ہم ان کی support نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے internal معاملات میں meddling شروع کر دی ہے and then پھر یہ crisis پہ crisis پہ crisis پہ crisis جو شروع ہو گیا جب لاہور سے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے ڈی جی آئی سپی آر کو جنرل فیصل نصیر کو اور بہت سارے لوگوں کے باقاعدہ نام لیے جب وہاں سے واپس ان کو رہائی ملی پھر یہ جنرل آسم منیر کے پیشے پڑ گئے ہیں اچھا گارڈین کو ایک انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے سارے جو الزامات ہے پاکستان آئی ایس آئی اور جنرل آسم منیر کے اوپر لگائے لیکن یہی آسم منیر صاحب تھے کہ ابھی فرس دسمبر کو جب انہوں نے اپنی کرسی سنبھالی تو انہی دنوں میں عمران خان صاحب نے باقاعدہ ویڈیو میسجز میں کہا کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے اور اچھا بڑا ڈیموکریٹک آدمی ہے یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد ایسی کیا چیزیں ہوئی کہ عمران خان صاحب انٹرنیشنل میڈیا پہ باقاعدہ ایک کمپین چلا رہے ہیں ان کے خلاف ایسی کیا چیز انہوں نے کی ہے اور واقعی کی بھی ہے یا نہیں یا صرف ایک ان کو ملائن کرنے کے لیے ان کے اوپر کی چلو چالنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں عمران خان صاحب نے جو نیرٹیو بلڈ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کمپین کر رہے ہیں وہ روز اب بھی میڈیا میں آ کے باقاعدہ تقاریر کر رہے ہیں اور اس سارے چیزوں کی جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں ان کے سر پر ڈال رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ سارے رسپونسیبیلٹی ان لوگوں کی ہے یا ان لوگوں کے علاوہ عمران خان صاحب کی بھی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں ان سے غلطیا ہوئی ان کی حکومت خیبر پختنخواہ میں رہی ان سے غلطیا ہوئی ان کی حکومت پنجاب میں رہی ان سے غلطیا ہوئی کیا واقعی ان کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر ہے یا جو ایک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کسی کو کچھ کہا نہیں وائلنس کے حوالے سے لیکن چالیس لوگوں کا جنازہ پڑھتے ہیں یہ کون لوگ تھے